آج ہم بات کریں گے ایولوشن اور انسان کہانی کے پارٹ ٹو پر اور اس میں ہم جو سپیسپکلی جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ انسان کا کس طریقے سے کس طریقے سے انسان کا جو ہے وہ وجود آیا یعنی کہ انسان جس پوزیشن پر آج ہے وہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچا پہلی بات تو یہ ڈسکلیمر میں آپ کو یہ دوں گا کہ میں کسی کو غلط ثابت نہیں کر رہا میں کسی غیر مسلم یا کسی ایسے کی تقلید نہیں کر رہا جس کا آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ خلاف دین ہے یا خلاف دین ہے میں آپ کے ساتھ علم اور قرآن کی بیسس پر بات کروں گا اور بہتر اللہ ہی جانتا ہے میں آپ کے سامنے دسکشن رکھ سکتا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مانے یا نہ مانے تو پرسٹ اپا اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا میں ریفرنسز کے حوالے سے تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ مجھے ریفرنس کی ایکزیک آیت یاد نہیں رہتی لیکن مجھے آیت کا جو مفہوم ہے وہ یاد رہت ہے تو آیت کا مفہوم اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تخت پانیوں پہ تھا تو اب اس سے جو ہے وہ ہم نے جو ترجمہ بنایا یا ہم نے جو اس سے انڈرسٹینڈنگ وہ بنائی وہ یہ بنائی کہ اللہ تعالیٰ کا تخت پانیوں پہ تھا کہ مطلب ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بزرگ سے ایک شخصیت ہم نے ذہن میں بنا لی اور وہ جو ہے نا سمندر کے اوپر کوئی لکڑی کا پھٹا لگاو ہے کوئی بڑا سارا تخت سا لگاو ہے اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی تخت ایسے ہوتا ہے جبکہ ایک سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو دیکھیں علم کی بیس پہ دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بیسز پہ دین کو سمجھنے کی ترغیم بار بار کی ہے تو اگر ہم اس کی بیسز پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے تخت کا سمندر پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھٹیک پہ لگا کے سمندر کے اوپر بیٹھے تھے ناؤز بلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی جو حیاتیات تھی جو کہ مخلوقات تھیں وہ سمندروں میں تھی اس کا یہ مطلب ہے آپ کو اگر اس پہ آپ اگری کریں نہ کریں میرے پاس اس کے لئے بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری ایکزمپلز ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ایولوشن سٹارٹ ہوئی اور جب مخلوقات نے جو ہے وہ دیکھنا شروع سوچنا شروع کیا اور مخلوقات نے یہ جاننا شروع کیا تو وہ مخلوقات ابھی صرف پانی میں تھیں تو اللہ تعالیٰ کا تخت پانی میں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس تخت کو اوپر اٹھا لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانیوں پر تخت تیر رہا تھا ایسے ایسے ڈول رہا تھا اور اللہ تعالیٰ پانی پر تیرنے کے لئے مجبور تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت کو جو ہے نا جب جاننا چاہا تو تخت کو انچا کر دیا تاکہ جو نا وہ دور تک نظر آئے یہ ہماری ایک سادہ سی تھنکنگ ہے ایک مدرسے میں پڑے ہوئے انسان نے تو اسی طرح کا ترجمہ کرنا ہے نا لیکن اگر ایک بندے نے جس نے علم حاصل کیا اور جس نے اللہ کی ہی بنائے ہوئے علم کو پڑھا ہو اللہ کا علم ہے نا یہ جو دنیا کا سائنس کا علم ہے یہ کسی کی مراث نہیں ہے یہ مومن کی گمشدہ مراث ہے یہ اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتا ہے اگر کسی کو مارس سیارے کا پتا ہے اگر کسی کو سورج کی حقیقت کا پتا ہے اس کی سائنس کا پتا ہے تو وہ اس کا یا امریکہ کا یا انگریزوں کا علم نہیں ہے وہ اللہ کا علم ہے تو اس سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر بائیولوجی کا علم بائیولوجی فیزکس ایولوشن اس سارا کچھ یہ اللہ کا علم ہے تو اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنے تخت کو اوپر اٹھا لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وہ لکڑی کا پتا جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے لائف کو زندگی کو بیسک فارم میں پہلے سمندر میں رکھا ہوا تھا اس کو ایولو کرتے کرتے اس نے ان کو اوپر اٹھا لیا مطلب اب وہ اب وہ خوشکی کی مخلوقات میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ انٹیلیجنٹ لائف بننا شروع ہو گی ایسی انٹیلیجنٹ لائف بننا شروع ہو گی کہ جو اللہ کو وہ اپنی زبان سے اقرار کر کے پہچان سکے جس کے پاس چوائس ہو کے وہ انکار بھی کر سکتی ہے اور اقرار بھی کر سکتی ہے تو کرتے کرتے وہ خوشکی پر جب سمندر سے مخلوقات نکل کے خوشکی پر آنا شروع ہو گئی ایولوشن کا پروسس ہوتا رہا تو جب وہ خوشکی پر آ گئی تو خوشکی پر انسان بننے کا عمل شروع ہو گیا اور وہ عمل کوئی ایک دو ہزار تین ہزار سال کا نہیں ہے وہ عمل بلینز آف یئرز کا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت نمبر ون میں پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزر ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھی تو یہ وہ وقت ہے بسیکلی وہ طویل وقت آپ کو کوئی اور ایکسپلین کر سکے نہ کر سکے میں آپ کو جو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ معافرمائے اگر میں غلط ہوں تو میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ وہ طویل وقت ہے وہ آٹھ سے چھ ساتھ آٹھ بلین یئرز بلین یئرز بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طویل وقت ایسا گزر ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی یعنی کہ وہ انسان کی وہ فارم نہیں تھی جو آج ہے وہ ایک بیسک سی مخلوق تھی جو کہ وہ ایوالف کر رہی تھی اس ٹائم پر وہ ہی ہوتے تھے اس کے بعد وہ آئیسا آئیسا سے ایولوشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو بنے گا اس میں کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایولوشن کا مطلب ہے کہ چیلنج کر رہے ہیں ہم کہ جی انسان یا بخلوقات خود بن گئی ایک بڑی ہی سمجھداری والی بات کی پوپ نے پوپ آپ کو پتا ہوگا حیسائیوں میں جو جو ان کے وہ کیا ہوتے ہیں پادری ٹاپ پادری پادری جو جو ادھر بیٹھتا ہے یورپ میں روم میں بیٹھتا ہے اس نے ایک ایک سٹیٹمنٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا ایولوشن ورسز کرییشنسٹ کی جنگ ہوتی ہے میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں وہ اس لیے کہ مجھے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو سمجھانا ہوتا ہے اب میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن جیز میں ایولوشن کا کس طرح سے تو ظاہر ہے ایک بندے کے ذہن میں سوال آئے گا یہ ایولوشن ہی کھلاتا ہے تو آپ کیسے ایولوشن کی بات کر رہے ہو یا انسان کی کہانی میں آپ ذکر ہی ایولوشن کا یا اس کے ایک ارتکاہ کا ذکر کر رہے ہو تو یہ کیسے ہو گیا آپ پہلے وہ چیز ہی کھلاتا ہے تو میں پہلے اس کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایولوشن کے حوالے سے وہ کیا حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے یہ جنگ جو ہے ارتکاہ ورسز تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا بھی یہ جنگ ختم کرو سمپل اس دیٹ سائنس ہر طریقے سے علم نے ہر طریقے سے یہ ظاہر کر دیا کہ ایولوشن ہوئی ہے تو بجائے کہ لوگ اپنے دین کو دین پہ سوال اٹھائیں اور دین کمزور ہو جائے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس نے مسئلہ حل کر دیا اور اس نے کہا کہ ایولوشن is an act of god ایولوشن خدا کا ہی ایک عمل ہے یار اگر آپ یہ بات مان لوگے کہ اگر ایولوشن خدا کا ہی ایک عمل ہے آپ کو کس بات کی تکلیف ہے آپ کو کس بات نے روکا ہوا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ماننی دیکھو اگر آپ نے کیونکہ آپ کو اس بات نے روکا ہوا ہے کیونکہ آپ نے سمجھے ہی غلط ہے ایک بندے نے کہا کہ انسان ایولوشن سے بنیا تو آپ کے ایک کم سمجھدار پڑے لکھے کم پڑے لکھے استاد نے بس آپ کو یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندر سے بنیا یہ غلط ہے انسان بندر سے نہیں بنا ایولوشن کے مطابق انسان بندر سے نہیں بنا جو یہ کہتا ہے نا کہ انسان بندر سے بنیا میں اس بندے کے خلاف ہوں ایولوشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس بندے کے خلاف ہوں جو یہ کہتا ہے انسان بندر سے بنیا انسان الگ بنے بندر الگ بنے یہ ایسے ہی ہے آپ کا کزن الگ ہے آپ الگ ہیں لیکن کوئی کہے نہیں تم اپنے کزن سے بنے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں ہمارے فور فادرز سیم ہیں ہمارے بڑے سیم ہیں وہ ایک ہے ایک تھے ہمارا دادہ ایک تھا لیکن یعنی کہ میرا جو دادہ ہے وہ میرے کزن کا بھی دادہ ہے میرے چچا زاد کا بھی دادہ ہے لیکن میں 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 اپنے باپ سے پیدا ہوں وہ اپنے باپ سے پیدا ہوئے کوئی یہ کہیں نہیں نہیں تم اپنے کزن سے پیدا ہوئے تو ایولوشن میں جو یہ کنسیپٹ لوگ لے آتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے وہ غلط کنسیپٹ ہے پہلے تو اس بات کو سمجھے اور دوسری بات یہ کہ میں سب سے زیادہ خلاف تھا ایولوشن کے اور اس میں ہوا یہ کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا اتنا لمبا چوڑا جس میں میں نے یہ لکھا کہ میں ایڈووکیٹ تھا باوٹ دس کہ بھئی ایولوشن نہیں ہوئی میں نے اس میں یہ لکھا کہ بھئی میں اس کے پروف دے سکتا ہوں کہ ایولوشن نہیں نہیں ہوئی بلکہ انسان زنین پر اوپر سے اتارا گیا تو اس کے حوالے سے میں نے یہ لکھا پوائنٹ میرا یہ تھا اس وقت جب میں اس بات پر بلیف کرتا تھا کہ ایولوشن نہیں ہوئی کیونکہ تب تک میں نے قرآن کو ترک میں سے سمجھ کے نہیں پڑھا تھا تو اس وقت میں نے پوائنٹ یہ ریز کیا تھا کہ جب بھی زمین پر کوئی باہر کی کوئی چیز آئی یا کسی بھی جگہ پر کوئی باہر کی مخلوق آتی ہے تو وہ وہاں کے معاملات کو خراب کر دیتی ہے تو انسان جس طریقے سے اپنی عبادی بڑھا رہا ہے اور انسان جس طریقے سے زمین کے کلائمٹ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اس کی بیسز پہ تو یہی سمجھاتی ہے کہ یہ ایک ایلین ہے یہ باہر سے آیا ہے یہ یہاں کلی مخلوق نہیں تھی یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ امپورٹڈ مخلوق ہے جس نے یہ حرکتیں کی ہیں اور اس نے پوری ایکو سسٹم کو پوری زمین کے جو نظام اس کو اس کو ڈسٹرپ کر دیا تو یہ میرا پوائنٹ تھا اسی پوائنٹ پر جو ہے نا مجھے ایک ایسے پیچر نے میرے ایک استاد نے جو پروفیسر تھے بائیولوجی کے اور ہیومن جنیٹکس کے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کے اندر پروفیسر اسلام خان صاحب جنہوں نے بہت سارے رسرچیز کینی ہے انٹرنیشنل رسرچیز کینی ہے اور بڑا ان کا نام ہے ہیومن جنیٹکس میں پاکستان میں انہوں نے ایک کھانے کی میز پر ہم بیٹھے رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے لنچ کے دوران تو میں نے اپنے آرٹیکل کا ذکر کیا جی میں نے یہ آرٹیکل لکھا تو انہوں نے کہا کہ یار کیا بات کر رہے ہو تم انہوں نے میرے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں رکھی انہوں نے کہا مجھے اس کا مطلب سمجھا دوں میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس کے جواب دھونکے لانے اب قرآن میں جو آیتیں لکھی بھی تھیں وہ انہوں نے جو میرے سامنے ایک رکھی ایک تو وہ یہ آیت رکھی جو میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزر ہے کہ جب وہ قابل ذکر شہن آیا تھا ایک نمبر یہ آیت نمبر ون انہوں نے ایک جو آیت میرے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ ہم نے انسان کو نفس الواحدہ سے نفس الواحدہ سے پیدا کیا اب یہاں پر آدم کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو نفس الواحدہ سے پیدا کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر نفس الواحدہ کون ہے یہاں پر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آدم کو نفس الواحدہ سے پیدا کیا ہم نے انسان کو نفس الواحدہ سے پیدا کیا یہ کیوں کہا اور اگر ہم نے آدم کو نفس الواحدہ سے پیدا کیا تو آدم تو خود وہ تھے نفس الواحدہ اگر آدم نفس الواحدہ تھے تو آدم کو آدم سے پیدا کیا میرے ذرے میں تو یہ سوال پڑ گئے پاکستان سے باہر سے یعنی کہ یمن اومان یہاں سے بھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے تو ایک ہمارے پاس اسسٹن پروفیسر تھے فارمکولوجی کے وہ اومان سے تھے آئی تنک تو ان کی عربی ظاہر ہے اور عرب تھے تو ان کی عربی بہت اچھی تھی میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ مجھے یہ دو تین سوال میرے ٹیچر نے نیمن جینیٹکس کے پروفیسر نے رکھی ہیں مجھے درہ ان کے جواب دیں تو مجھے یہ درہ اس کو عربی کو ان کو اردو بھی آتی تھی اور ان کو انگلیش بھی آتی تھی تو میں نے اس لئے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ عربی جانتے ہوئے مجھے درہ ان کا مطلب سمجھ جائے اور کیونکہ وہ بائیولوجسٹ میڈیکل پروفیسرنل ڈاکٹر تھے تو ان کو ظاہرہ زیادہ پتا ہونا تھا یہ تو انہوں نے کہا نفسون واحدہ کا ہم اگر عربی کو عربی کا یہ ورڈ ہے نفسون واحدہ اس کو اگر ہم انگلیش میں یا بائیولوجکل ٹائمز میں کریں تو اس کا مطلب ہے یونی سیلولر آرگنیزم ایک سیل کا آرگنیزم ایک سیل ایک نفس نفس واحد ایک واحد نفس یعنی کہ انسان کو ایک سیل سے پیدا کیا ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ اگزمپل تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے انسان کو ایک سیل سے پیدا کیا تو یہ تو اب کوئی کہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو بات ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ ایک اگ ہوتا ہے تو جب وہ سپرم سے ملتا ہے تو اس سے وہ ایک سیل بنتا ہے تو یار یہ جو ہے نا مسکنسپشن بن جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے کیونکہ یار یہاں پر بات ہو رہی ہے انسان کی یہاں پر اوورال انسانیت کی بات ہو رہی ہے اس کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو ایک سیل سے پیدا کیا یا ایک نفس سے پیدا کیا تو جب آپ اس کو آدم کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہو تو یار آپ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہو اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس بات کو گھما کے آدم کے ساتھ جوڑ رہے ہو تو آپ یہ کیوں نہیں گھما کے جوڑ سکتے ہو کہ یار میں یہاں پر بائیولوجیکل ٹرمز کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے ایک سیل سے پیدا کیا اللہ اللہ یہاں پر اس کی بات کرے یہاں پر ماں کے پیٹ کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ماں کے پیٹ کا ذکر الگ کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ کہ بچے کی جو پیدائش کا جو سارا عمل ہے تیرویولوجی جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم ڈیویلپمنٹل اینیٹمی کہتے ہیں اس کا ذکر الگ ہوا ہے پروپر ہوا ہے اس میں حیرت کی بات ہے ٹرائیمیسٹرز کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کون سے فرس ٹرائیمیسٹر سیکنڈ ٹرائیمیسٹر یہ سارا کچھ ذکر ہوا ہے اس میں تو یہ ایک امرجنسی گزر رہی ہے یہ جو خالص بات ہو رہی تھے کہ انسان کو جو ہے ایک سیل سے پیدا کیا یہ سپیسیفک بات ہوئی ہے انسان کی ایولوشن کے اوپر اچھا اب آ جاتے ہیں واپس ہم اپنے ٹاپک کے اوپر تو دیٹ ایز آباؤٹ جو آیتیں انہوں نے مجھے دیں جو انہوں نے آسائنمنٹ دیں اس میں پھر احسان التقویم والی آیت دی کہ ہم نے ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ تقویت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا یعنی کہ سٹیپس بائی سٹیپ تو اس بندے نے مجھے یہ کہا اس عربی نے مجھے یہ بتایا اس نے کہا احسان التقویم کا مطلب ہے جیسے آپ سٹیرز چڑھتے ہو اس نے مجھے سٹیرز کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ تیسرے سٹیپ جب آپ ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہو تو آپ احسان التقویم پر ہوتے ہو اگر آپ پہلے سٹیپ پہ ہو تو وہ احسان التقویم نہیں ہے اور اگر آپ اس سٹیرز سے واپس آ جاتے ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ ردد کر رہے ہو رددنا تو اللہ تعالی نے کہا سُمَّا رددنَا حُفِي أَسْفَلَا سَافِلِينَ کہ پہلے ہم نے انسان کو تقویت دیتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہے جس میں آج وہ ہے جس میں اس کو آدم کا ٹائٹل دیا اس کو وہاں تک پہنچا دیا اور پھر اس کو ہم واپس لے آتے ہیں سُمَّا رددنَا حُفِي أَسْفَلَا سَافِلِينَ اور پھر اس کو جو دوبارہ ہیں واپس ریڈیوز کر دیتے ہیں اس کو واپس اسی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ بلکل اسفلہ سافلن وہ پرانے دور کے لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے تو اس میں جو ذکر ہے نا وہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اوبرال سیویلائزیشن جو ہے نا دوبارہ اسی کی طرف جا رہی ہے نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ ہے کہ ایج کے لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے نمبر ون پوائنٹ جو ہم سیویلائزیشن کے حوالے سے اگر میں کہوں تو دیکھیں پہلے لوگ ننگے ہوتے تھے پتے بھی نہیں پہنتے تھے پہلے لوگ جسے کہ لو کہ کوئی حیاء نہیں ہوتی تھی جو پرانے دور کے لوگ تھے آدم اور آدم سے پہلے کے بھی میں تو کھل کے کہوں گا آدم سے پہلے کے لوگ بھی کچھ جانوروں کی طرح پھرتے تھے ننگے پھرتے تھے راستوں میں راہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹرکورس کرتے تھے غلازت عام تھی گندگی عام تھی جانوروں کی طرح رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو میں نے ان کو یہاں تک پہنچایا احسن و تقریم تک پہنچایا ان میں پیغمبر اور بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرمایا اس کے بعد اور پھر میں ان کو واپس اسی کنڈیشن میں لے جاؤں گا جس کنڈیشن میں یہ آدم سے پہلے تھے اور آج آپ دیکھ لیں ویسٹن سیولائزیشن کو دیکھ لیں اٹھا کے ویسٹن سیولائزیشن کیا ہے سڑکوں پہ گند کر رہے ہیں ننگے پھر رہے ہیں جہالت ہے جانوروں کی طرح اپنے جنڈر کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بس جو جس کو دیکھ لیا بس پسند آگیا اس کے ساتھ شروع ہو گئے یہ کیا ہے یہ ہے وہ اسفلہ سافلین وہ جو آدم سے پہلے کا انسان ہوتا تھا یہ وہ جہالت اور وہ جانوریت وہوش وہوشی رت جس کو میں کہتا ہوں وہ وحشیوں کی وہ دوبارہ آ جانا ایک فیکٹر یہ اور جو دوسرا ہے کہ جو ایج سے ریلیٹیڈ فیکٹر ہے احسنو تکمیم والا انشاءاللہ اس کو الگ سے بھی ڈسکس کریں گے وہ ایج سے ریلیٹیڈ فیکٹر یہ ہے کہ جب انسان بھوڑا ہو جاتا ہے تو جس طرح سے اس کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے جس طرح سے اس کا بولنا اس کی چہرہ اس کی سوچ کی جو value کم ہوتی جاتی جب وہ 80-90 پر پہ ہون جاتا ہے ویسے تو انسان 80-90 تک بھی صحیح ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایسے بلکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بھولے سے بچے ہوں اور جن کو اکل نہیں ہے جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے ویسے ہے بلکل بچوں کی طرح اور ایسے جیسے ان کا دماغ نہیں کام کار رہا تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمہ ردد نہ ہو ایسے بنا دیا کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ جو بہت پہلے آدم سے پہلے کا انسان تھا اس کی یہ حالت تھی کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بولا سا ہوتا تھا ویسے تو وحشی تھا لیکن اکل وائز وہ تھوڑا بولا سا تھا مطلب ہم کہیں گے جس کو اتنی اکل نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر وہ دی تو میرے پروفیسر نے جب مجھے یہ اسائنمنٹ دیں تو اس نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے سوچا کہ یار یہ تو پھر واقعی جو میرا آرٹیکل ہے اس کے اس کے چیلنج کر رہی ہیں باتیں قرآن میں لکھی ہوئیں تو مجھے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے میں نے قرآن کو سمجھ کے اور اس فیکٹر کو ذہن میں رکھتے پڑھنا چروع گیا تو مجھے بے تہاشا آیتیں ملیں جس میں مجھے ایک 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 ذکر ملا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آیت مجھے صحیح طرح یاد نہیں آرہی بدلیں سورہ نصرات ہی یا کس میں اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور خلقت کی پہلی پیدائش پر غور کرو اور یہ دیکھو کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوتے تو میں یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دوبارہ بھی کر سکتا ہوں خلقت کی پہلی پیدائش کا کیا مطلب اب کسی نے اس پر غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہیں انٹرکورس کرتے ہیں اس کے بعد ایمبریو بنتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے یا اس میں وہ بات نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلقت کی پہلی ابتداء پر غور کرو ڈاروین نے کیا کیا تھا ڈاروین جب اپنے ملک سے نکلا اور وہ پوری دنیا میں گھوما پھیرا اس کو یہ چیز نظر آئی اس کو یہ چیز نظر آئی دیتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ سارے چینی ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں سارے انڈینز اور سارے عرب اور سارے انڈینز آنے کے ساتھو ساوڈا ہے we're even close to earth اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ہم ویسے ہوتے ہیں اب یہاں پر برف باری ہو رہی ہے یہاں پر تقریباً زیادہ تر تھنڈ اور برف باری رہتی ہے تو یہاں پر یہ جو لوگ ہیں رشن سٹریٹس کے اندر ان کی آنکھیں ایسے پتلی سی ہوتی ہیں باریک سی ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے چہرے موٹے موٹے موٹی کھال والے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایولوشن کر کے یہ چیز ڈالی ہے کہ ان کی آنکھیں یوں ہوتی ہیں تاکہ جب برف پہ دھوپ پڑتی ہے اور سورج یہاں پر سامنے سے گزرتا ہے بنیز بات اوپر کے گزرنے کے تو ان کی آنکھیں یوں ہونے کے ویسے ان کو بچت ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں میں زیادہ روشنی نہیں پڑتی کرتے 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 لاکھوں سال گزر گئے آدم سے بھی پہلے سے یہاں پر لوگ رہ رہے ہوں گے آدم کے بعد بھی رہ رہے ہوں گے چلو آدم کے بعد رہ رہے ہیں آپ مان لے جی آدم کے بعد ان کے اندر چینجز آگئی نا آدم کی اولاد ہی ہیں مان لیا یہ آدم کے لوگ آدم کی ہی اولاد ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک لوگوں کے اندر آدم کی اولاد مکس ہو چکی ہوئی ہے انسانوں میں تو فرض کر رہے ہیں آدم کی اولاد ہیں تو اس میں چینجز آگئی نا یا اس کا مطلب ایولوشن تو ہوئی آنکھیں ان کی جو چچی ہو گئیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک ہو گئیں اس کا مطلب ایولوشن تو چینجز تو آگئی باڈی کے اندر افریقیوں کی باڈی بلیک کی ہوتی ہے کیونکہ وہاں دھوپ سورج سیدھا ان کے اوپر پڑتا ہے تو ان کی باڈی دارک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کی باڈی میں ملینو سائٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ملینو سائٹس ایسے سیل ہوتے ہیں جن کا دارک براؤن کلر ہوتا ہے وہ ایسے چھتری بن جاتے ہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کی باڈی پہ ایک موٹی چھتری بن جاتی ہے پوری باڈی پہ سیلز کی جس سے ان کی سکن ڈارک نظر آتی ہے اور ان کے اندر دھوپ نہیں جاتی نوردن ہیمسوئر پہ پہاڑی علاقوں میں یورپ میں لوگ گورے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی سکن پہ جو ہے ملینو سائٹس نہیں آتے کیونکہ اگر ملینو سائٹس آ جائیں گے تو یہاں پہ پہلے ہی دھوپ کم پڑتی ہے برف پڑتی رہتی ہے بادل آئے رہتے ہیں بارش ہوتی رہتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے تو ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بلٹ کو گرم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر ایولوشن یہ کی مانتے ہیں ہم کہ یہ آدم کی اولاد ہیں لیکن آدم کی اولاد کے بچوں میں فرق اس لیے آ گیا کہ ایولوشن ہوئی ان کے اندر چینجز آئیں ہیومن جنیٹکس کے اندر چینجز آئیں کہ ان کو جو ہے نا زیادہ زیادہ دھوپ ملے تھا کہ ان کے اندر وائٹیمن ڈی بنے اور ان کی صحت ٹھینگ رہے وہ کس لیے بنیں گے کہ ان کے اندر میلینو سائٹس نہ بنیں تو میلینو سائٹس کا افریقیوں میں زیادہ بننا اور میلینو سائٹس کا انگریزوں میں کم بننا کیا یہ اولوشن کی نشانی نہیں ہے کیا یہ چینجز نہیں آئیں باوڈی میں تو یہ اولوشن ہے اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there are many factors that exist تو اب بات واپس لاتا ہوں topic کو wind up کرتے ہیں part 2 کو انشاءاللہ پھر اس پر continue کر رکھیں گے discussion آپ میرے چینل پر رہیں گے تو آپ کو اس طرح کی discussion اور اس کی logical proofs ملتے رہیں گے with Quran and science تو coming to the topic اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت کو جو ہے وہ پانی پہ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنا تخت جو ہے وہ اٹھا لیا تو مطلب یہ کہ پہلے جو life ہے نا science کہتی ہے کہ life جو ہے وہ سمندر میں produce ہوئی تھی unicellular organism سے جہاں پر گرم پانی اور وہ کرتے کرتے مختلف شکلوں میں بننا شروع ہو گئی ہم یہ نہیں کہیں گے مچھلی سے بنیں بلکہ اس کا ہی مطلب ہے کہ مچھلی بھی بعد میں بنی ہے ہم پتہ نہیں کیسی مخلوق تھے اس وقت وہ ختم ہو چکی ہوگی وہ ناپید ہوگی ہوگی دنیا سے اب وہ ہوتی نہیں ہوگی مخلوق جس سے ہم بنیں تو کرتے کرتے ہم خوشکی تک مخلوقات آئیں کچھ مخلوقات آئیں جو خوشکی پر آگئیں کچھ پانی میں رہ گئیں کچھ ہوا میں اڑنے لگ گئیں تو یہ کرتے کرتے یہ سفر جو ہے بڑا طویل تھا انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزرا جب مقابل ذکر شہنہ تھا صورت انسان آیت نمبر ایک میں یہی بات کی گئی ہے اور کرتے کرتے جو ہے نا آج ہم اس پوزیشن پر پہنچے ہیں اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو میرے اندر سب کچھ ہے یہ جو دنیا کائنات میں نظر آ رہا ہے اس کو تو کچھ بنانے والی ہے اس کا نام تو اللہ ہے یہ تھی وہ بات اللہ تعالی نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں اور میں نے پتخ پانی سے اٹھا کے بلند کر دیا یہ ہے یعنی کہ لائف کو پانی سے نکال کر لائف کو خوشکیوں پر لے آنا اور ایسی مخلوق کو بنانا جو اس کو پہچان سکے جو اس کا ذکر بلند کر سکے اور وہ مخلوق انسان ہے وہ آدم کی اولاد ہے تو یہ ہے ساری وہ انسان کہانی اور انشاءاللہ ہم ایولویشن دے اور اسی طرح کے ڈیفرنٹ ٹامپکس پر بات کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا میں اس پر کمل ویڈیو پروفز کے ساتھ اور میں نے جو آیتیں کوٹ کیا آپ کو گوگل کر کے مجھے ویریفائی کر سکتے ہیں غلط ہوں تو مجھے آکے بتائیں میں غلط ہوں آپ اپنا سوال کیجئے گا میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ پلیز سبسکرائب اور کیونکوڑی مجھے ویڈیو مجھے ویڈیو مجھے ویڈیو